موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہیں کافی پچھلے ایک دو ہفتے سے آپ کو میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا کسی ویلاغ میں بڑے عصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے بیسیکلی جو اس کے پچھے ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک نئے چیز ایک نئے پروجیکٹ پر تھوڑا سا کام کر رہے تھے سوچا کہ تھوڑا سا اور کسی نئے طریقے سے کارز اور بائکز جو ہیں پاکستان کا جو یہ کلچر ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور کسی طریقے سے پرموڈ کریں تو پھر ایک آئیڈیا آیا ہمارے پاس تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سانگز بڑے سنے جاتے ہیں تو کوئی ایسا سانگ بناتے ہیں جو کارز اور بائکز کیو پر اور جس میں پاکستان کی ہم ٹاپ بائکز اور کارز دکھا سکیں آپ کو اس پہ ہم نے بڑی محنت کی ہے جو سنگر ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ آج کل کافی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں پٹھی ٹوپی گینگ ہماری ٹیم نے ان کو سلیکٹ کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کر ایک گانا کیا جس کی ویڈیو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں تو انساءاللہ وہ جو سانگ ہے وہ بہت جلدی اونر ہو جائے گا جو اس میں ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کیونکہ یہ ٹاک کا سپانسرڈ سانگ تھا اور کیونکہ اس میں ٹاک موٹر سپورٹس انوالف تھا اس سانگ میں تو ہم نے پاکستان کی جو ٹاپ بائکس ٹاپ کارز اور ٹاپ ڈرائیورز ٹاپ رائیڈرز ہم نے اس میں کوشش کی ہے ہم نے اس میں کافیت تک کامیاب بھی رہے ہیں ہم نے شامل کی ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو مزا آئے گا میں بتائیے گا بڑا اچھا ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے مجھے آپ لوگوں کو پساند آئے گا اس سانگ کو بنانے کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ جو سپورٹ ملی ہے وہ شویب بائی سے ملی ہے جو کہ ایسے گارڈن کے جو آنر ہیں اور شویب بائی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور وہ بھی میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم نے جو لوکیشن اس سانگ کے لیے جو ہمیں چاہیے تھی وہ وروم پاکستان کا سب سے زبردست جو ٹریک ہے جو ایسے گارڈن میں شویب بائی نے بنایا ہے وہ لوکیشن ہم نے کی تھی اور جو ہسپیٹیلٹی ہمیں وہاں پر ملی ہے شویب بائی کی ٹیم کی طرف سے جو انہوں نے ہمیں جس طرح سے انٹرٹین کی ہے اور کیا زبردست ٹریک ہے اس ٹریک کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں وہ ٹریک جو ہے وہ شویب بائی نے ادھر ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے جتنے بھی بائیکرز ہیں اور جتنے بھی یہاں پر ڈرائیورز ہیں اس ٹریک کے اوپر جو سسٹم وہ لانس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر ایک ایپ بنے گی سکرین لگے گی جو لیب ٹائمنگ جس کے سب سے بیسٹ ہوں گے وہ ادھر آرہا ہوگا جو ممبرز ہیں جو وہاں پر ممبرشپ لیں گے اور اس کے بعد اس ممبرشپ کے بعد جب آپ گھر پر بیٹھے ہیں اگر آپ کسی نے بھی آپ کا جو لیب ٹائمنگ کا ریکارڈ ہے وہ توڑتا ہے تو آپ کو گھر پر ایک علام بجے گا آپ کے موبائل پر جس پر آپ کو پتا چلے گا جی کہ کسی نے آپ کا وہ ریکارڈ توڑا ہے تو آپ جا کر آپ ادھر جا کر دوبارہ سے اپنا دوبارہ سے ریکارڈ واپس لینے کی کوشش کریں گے یا ٹریک ایک سب سے سیف اور بیسٹ چیز ہے آپ کو وہاں پر یہ جس طرح ہم ادھر روڈز پر بھگاتے ہیں جان کو بھی اپنے مال کو بھی ہم نے داؤ پر لگایا ہوتا ہے نیور نو کب آگے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس لحاظ سے ٹریک ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ اپنا میکسیمم دے سکتے ہیں اور آپ سیف بھی ہوتے ہیں تو اٹس ویری ویری بگ اپرچونیٹی جو کہ ایسے گارڈنز ہمیں دے رہا ہے شویب بھئی کی طرف سے ہے تو امشاء اللہ تعالی جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا بھی اپنے چینل سے بھی ادھر سے بھی آپ کو بتا چل جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ اب کوٹر مائل کے لیے بھی بنایا کوٹر مائل ریسیس کے لیے بھی انہوں نے بنایا ٹریک وہ بھی سیفٹی کے لحاظ سے ہر چیز اس پہ پوری ہے انساءاللہ تعالی وہ بھی جیسے ہی سٹارٹ ہوگا میں بتاؤں گا تو وانس اگین تینکیو سو مچ شویب بھئی تینکیو سو مچ ایسے گارڈن آپ لوگ کی ہلپ کے ساتھ یہ چیز ہم کمپلیٹ کر سکیں جو ڈرائیورز ہمارے پاس آئے تھے جو بائیکرز آئے تھے ان سب کا بھی بہت شکریہ جیسے کہ اس میں میرے بہت اچھے دوست ہیں پاکستان کے نمبر ون جو ڈریفٹر ہیں عدیل بھائی عدیل ریسپیکٹ ان کا چینل ہے اور یہ بھی ہمارے سانگ کے اندر ہیں اور all the way ان کی بھی باب کو بتاؤں کہ he's like brother to me اور الحمدللہ مجھے بڑا خوشی اور فخر محسوس ہوتا یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ٹارک کی طرف سے انہوں نے ٹارک سے لی تھی بائیکز بھی ٹارک سے پہلے وہ لیتے تھے he was a biker اور اس کے بعد وہ کارز میں آئے اور اس میں انہوں نے دھوم بچا دی اور اس ٹیم پہ وہ نمبر وان ہے لہاست ویسے گارڈن کے اندر دریفٹ کمپیٹیشن پورا آل پاکستان جیت کے بھی گئے ہیں فرس پوزیشن لی تھی اب وہ دوبائی میں انہوں نے کیا ہے پاٹیسپیٹ تو عدیل بھائی گاڑی کا انجن اڑاو آ تھا جب میں ان کو کنٹیک کیا میں نے کہا عدیل بھائی اس طرح سے ایک سانگ کر رہے ہیں اور اس طرح ہم پاکستان کے ساری جو کٹیگریز ہیں انہوں میں ٹاپ بندے ہم چاہ رہے ہیں کہ آئیں تو عدیل بھائی سیڈ آرائٹ میں آتا ہوں لیکن مجھے کچھ دن چاہیے کیونکہ میری گاڑی کا انجن اڑاو ہے تو وہ نیا انجن آ رہا ہے میں نے کہا یار اتنا ٹائم نہیں ہے کہتے ہیں اچھا پھر انہوں نے مجھے والا یار مجھے کچھ دن دے اتنے دن دے کہ میں اس کو ری بیلڈ کر لوں اور مارشواللہ انہوں نے پانچ دن میں انجن ری بیلڈ کی ہے آپ لوگ ان کی سٹوریز میں بھی دیکھتے رہے ہوں گے ری بیلڈ کر کے وہ آل داوے کراچی سے گاڑی لے کر آئے ہیں جو شاوٹس انہوں نے دی ہیں امیزنگ امیزنگ آپ کو بہت پسند آئیں گے ضرور دیکھئے گا اور اس کے علاوہ شازیب آمیر بھائی شاروخ شاروخ تو بھائی ہے میرا میرے ساتھ ادھر پارٹنر بھی ہے وہ تو اس کو تو بلکہ وہ میں اس کی طرف سے بھی ساب کا شکریہ دا کر رہا ہوں تو بس دیکھئے گا بہت زبرت تھا جی ٹیم ورک تھا منصور باجوا بیسٹ بائیکر آف پاکستان اس کے سٹنٹس بھی ملیں گے آپ کو دیکھنے میں ابھی بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو بہائنڈ ڈا سینز دکھاتے ہیں موسیقی 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 آپ نے بہت بڑے بڑے ایک ترسائر کیا ابھی ایتنا ٹائم کیوں ہمارے پاس بتائیں کیا سین ہے ایتنا ٹائم نہیں ہے سین ہونا آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا بھائی ویٹ شیٹ نہیں پانس پریٹ ہو اس کے والا میں جا رہا رہا ہوں موسیقی موسیقی فیصل کا بہت بہت شکریہ جی فیصل آیا تھا اس کی مستانگ یلو اس نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سربلن چٹھا سربلن چٹھا تو میرا بھائی ہے آپ اس کی پرفارمس بھی دیکھیں گے نو تھانکس تو چٹھا صاحب اور سعید بھائی سعید بھائی بھی میرے بھائی ہیں ان کو بھی بلکل بھی کوئی شکریہ نہیں بلکہ ان کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی میرے بھائی ہیں اور آپ دیکھیں پھر بہائی ڈا سینز آپ بتائیں اور درہا گیس کریں کہ کیا چیز آرہی ہے اور کیسی چیز آرہی ہے موسیقی 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 موسیقی